موسیقی دیکھیں گے خپلو خورٹ اور دو مساجد ہیں جو سنا ہے لکڑی سے بنی ہوئی ہیں اور کافی پرانی ہیں چلیں جی ڈے فور خپلو میں ہم لوگ ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں بڑا زبردست ہوتل ہے یہاں پہ ویو بہت زبردست ہے تو کرتے ہیں ناشتہ اس کے بعد تین چار سپاٹس ہیں جو یہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں جس طرح یاز بھائی نے بتایا ہے ان کو وزیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں لیٹس کو وادی دیو سر کے دل فریب مناظر سے ابھی جی نہیں بھرا مگر وقت کی کمی کے پیشے نظر اگلی منزل کی جانے پیش قدمی شروع جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے وادی دیو سر کا لنک ٹاپ رائٹ کارنر پر موجود ہے عموماً سیاہ فطرت کے حسن کو دیکھنے آتے ہیں اور تاریخی مقامات کو نظرانداز کر دیتے ہیں مگر ٹیم انکریڈیبل پاکستان انکریڈیبل قلعہ خپلو کو کیسے نظرانداز کر سکتی ہے خپلو فورٹ بہت پرانا قلعہ ہے اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اندر جا کے اس کو دیکھتے ہیں گلتت بلتستان کے زلک گھانچے کے صدر مقام خپلو میں واقع قلعہ نمہ محل اٹھارہ سو چالیس میں یبکو راجہ دولت علی خان آف خپلو نے تعمیر کروایا اس قلعہ نمہ محل کی عمارت چار منزل پر مشتمل ہے جو لکڑی، اینٹوں، مٹی مارٹر کے استعمال سے بنائی گئی ہے محل کی چھت بغیر کیل کے چھینی اور پینٹ کی مدد سے ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہے امارت کی خستہ حالی کے سبب دو ہزار پانچ سے دو ہزار گیارہ میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر بحالی پروگرام نے تاریخی عمارتوں کی بحالی پروگرام کے تحت اج سرنو تزین و غرائش کی اور اندرونی رہائشی حصہ کو سرینہ ہوتل کے زیر انتظام بطور ہوتل کے دے دیا جبکہ بیرونی حصے کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا میوزیم میں شاہی استعمال میں رہنے والے قدیم برطن بھی رکھے گئے ہیں جن کی عمر غالباً محل سے بھی زیادہ برانی ہے جبکہ شاہی استعمال میں رہنے والے زیورات جو اپنی بناوٹ سے کسی دیو مالائی ریزائن سے مشابہ رکھتے ہیں بھی میوزیم میں موجود ہیں محل کے دیگر قابل ذکر کمروں میں رائل میٹنگ روم شاہی بالکنی شہزادی ڈریسنگ روم اور ملکہ کا کمرہ شامل ہیں موسیقی موسیقی ڈریسنگ روم اور اس کا حضرت کیا جائے جائے ہمیں زبانے کی چیزیں پڑی نہیں ہیں آپ بہت سوچ نہیں ہیں ہمیں انجائے کر رہے ہیں تاریخ کے جو راک ہے انہیں چاہتے ہیں یہاں بہتا ہے یہاں اس ٹین کرنس ہیں یہاں پہ کلچر ہے کس میں تمہیں اس کی تاریخ سے بتاتے ہیں کافی انفروریٹیو ایلوکیشن بہت زبردست ہے اور تاریخ کا مدیش کے پیچھے دوسری میں چلا جاتا ہے یہ لوگ اس طرح رہ رہے ہیں اور آرکیٹیکچر بہت زبردست ہے اس طرح اور بیل مینٹیئی فطرت کے متلاشیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس تاریخی ورثہ کو نظرانداز مت کریں اور وقت نکال کے اس متحیر کن تعمیر و تاریخ کے ان جھرکوں سے ضرور فائدہ مند ہوئے ٹیم انکریڈبل رواہ دماغ اگلی منزل کی جانب یعنی قدیم لکڑی سے بنائی گئی چکچن مسجد آپ دیکھ سکیں گے اگلے ویلات میں اگر ابھی تک آپ نے انکریڈبل پاکستان کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لیں موسیقی موسیقی